اسلام علیکم محمد صاحب اسلام علیکم محمد صاحب خوشبو کیسے آ رہی ہے خوشبو کیسے آ رہی ہے محمد صاحب بہت زیادہ یہ ناری بن رہی ہے بڑی زبردست خریم تو یہ بنتی بھی رہی اور میں آپ لوگوں سے بات نہیں کرتا رہوں گا اور میں اکرام تشریف لات چکے ہیں سوالات کے ساتھ شروع کر دیں اور یہ آ چکے میں نے ریلیٹڈ پوچھ رہے تاکہ میں ساتھ بین ابھی وقعات کی طرف آ جاؤں تو پھر اس کے بعد ابھی میں تھوڑے دیر پہلے گفتو کر رہا تھا مفتی صاحب تو گفتو کی دوران میں گفتو کر رہا تھا میں تھوڑا چلتا پھر در ہوں گا آج ہے چونکہ نہاری برین ٹائم لگتا ہے تو جب میں گفتو کر رہا تھا تو میں غزو احد کا ذکر کر رہا تھا تو جب حضرت ساتھ تیر چلانے سے تو نبی کریم نے کہا تھا اور تیر چلانا ساتھ اور تیر چلانا تیر چلانا مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میرے ماں باپ تشبر قربان ہو تو تیر چلانا تیر چلانا یہی سے شروع کریں حضرت ساتھ بن نبی وقال بسم اللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ نبی علیہ السلام و تصنیم کے صحابہ میں سے حضرت سیدنا ساتھ بن نبی وقال رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص امتیازی وصف کے مالک ہیں آپ رسول اللہ کے رشتے میں معموزات لگتے ہیں اور آپ اقتدائی اسلام لانے والے لوگوں میں سے ہیں اور مجاہد صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور قرآن مجید کے اندر جن صحابہ کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کیا ان میں ان کی جو وصف انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کو بڑا واضح طور پر بیان فرما یعنی اس کی عظمت کو بیان فرمایا یعنی وہ لوگ جنہوں نے حضور پر اپنی جان اور مال کے ساتھ نہ قربانیاں پیش کی ہیں اور جان اور مال کے ساتھ حضور کے ساتھ ہو گئے یعنی جب جہاد کی ضرورت پڑی تو پیچھے نہیں رہے بلکہ فرنٹ پہ آ کر لڑے حضور کی طرف سے ہو کر کافروں کے خلاف اور جب مال کی ضرورت پڑی تو اپنا مال بھی حضور کی خدمت میں پیش کیا تو عدر الساد بن نبی وقاس جنگ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور غزوہ بدر میں آپ کا بڑا شجاعت اور بادری کے قصے مشہور ہیں کہ آپ تین کافروں کو زندہ پکڑ کے لے آئے تھے ان میں سے چار پہلے مقابلے میں ان میں سے ایک کو قتل کی اور تین کو اپنے زندہ گرفتار کر لیا اس کے علاوہ آپ غزوہ اہد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور غزوہ اہد میں چند صحابہ کرام کی جو جانفشانی ہیں وہ بڑی واضح ایک ان میں حضرت تلہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے محضور نے فرمایا تھا کہ آج تو دن تلہ کے نام رہا ہے یعنی غزوہ اہد کا دن تلہ اور یہ حضرت تلہ ہی ہیں جو رسول اللہ کو کندے پہ اٹھا کر آپ اہد کی پہاڑی چڑے تھے تو ان صحابہ میں سے جو رسول اللہ کی طرف سے مدافعت کر رہے تھے دشمنوں کو کافروں کو روک رہے تھے ان میں ایک حضرت تلہ اور ایک حضرت سیدنا ساتھ بن نبی وقا سے اور مولا ایک ایناد مولا علی وہ تو ہیں ہی ہیں لیکن یہ دھرار میں لے کر جو دھرار تھی وہاں تک لے کر تو حضرت علی گئے تھی ایک دھرار ہے دھرار جس کو بند کر دی آپ دیکھا ہے نا وہاں تک تو حضرت علی اس پہاڑی پر یہ ہمارے آل سنت کے جو متون ہیں ان میں بڑا واضح موجود ہے کہ حضور کو کندوں پہ اٹھا کر حضرت تلہ لے کر آگے حضرت علی بھی ساتھ حضرت علی ساتھ ہے حضرت علی نے حضور کے زخموں کی جو سر انور میں زخم تھا اس کو ٹھیک کیا اور واقعی وہاں اس غار کے اندر جو خدمت کی حضرت علی المرتضی وہاں ساتھ تھے تو حضرت سیدنا ساتھ میں نبی وقاص وہ ہیں کہ جس وقت چاروں طرف سے دشمن حضور پر پل پڑے یعنی قریب مان لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تیر اٹھا کر دیتے تھے اور فرماتے تھے تجھ پر میرے ماں باپ قربان ارم یا ساتھ ساتھ تیر چلا اچھا حضرت ساتھ خود یہ عدیس کا نہیں ہے یہ تاریخ کا واقعہ ہے حضرت ساتھ خود فرماتے ہیں کہ میں نشانہ بازی میں میرا نشانہ کئی دفعہ چوک جاتا تھا لیکن جس دن میں نے اہد میں جنگ کی تو اللہ کے رسول نے مجھے دعا دی اور مجھے فرمایا ارم یا ساتھ فرماتے ہیں بس میں اٹھا کر چلاتا جا رہا تھا تیر اور تیر نہ جانے کیسے جا کر سیدھے نشانے پر لگ رہا تھا تو یہ حضور کی ان کو خاص دعا تھی اور حضور نے فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ قربان میری جو معلومات یا میرا مطالعہ اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ساتھ سے فرمایا تھا تجھ پر میرے ماں باپ قربان اور حضرت علی سے فرمایا تھا تجھ پر میرا باپ قربان یعنی صحابہ میں سے یہ دو صحابی ہیں جن کو حضور نے یہ فرمایا کہ تم پر میری میرے ماں باپ قربان حضرت علی سے فرمایا تھا کہ تجھ پر بے ابی انت تجھ پر میرا باپ قربان انت الوحید الشہید تو بڑا نرالہ اور انوکی شان والا شہید ہوگا تو بہرحال حضرت سعید میں نبی وقاس کی بات ہو رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں بھی حضور کے ساتھ ہیں پھر غزوہ خیبر میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ تھے پھر غزوہ ہنین میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور غزوہ ہنین میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر عصہ لیا پھر آپ معاجرین اولین میں سے بھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اشرب و بشرہ میں سے ایک ہیں یعنی ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے جن دس صحابہ کو جنت کی بشارت دی ان میں یہ بھی ہیں غزوہ نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلع فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعید فی الجنہ اور اس حدیث کے راوی چکے عزرت عبدالرمان بن عفرت اللہ تعالیٰ نے تو آپ نے فرمایا کہ ایک دسمے کا نام بھی لیا اور پھر جس وقت بعد میں آپ سے مطالبہ کیا کہ بتا ہی دیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ وہ خوش نصیب میں ہوں ان کی میں ایک انکساری آپ کو اگر آپ کی جانتے ہیں آپ کی جانتے ہیں کیا آپ جب بولتے ہیں تو میرے دن نہیں چاہتا جب یہ مجلد شورہ بنی تھی تو اس میں حضرت عبدالرمان بن عف کا نام بشاہل تھا تو آپ نے کہا بھئی میں تو بڑا بن جاتا ہوں تم دونوں کا حضرت علیہ حضرت عمر سوال سے کہا تو میں تو خلافت نہیں چاہتا اب دیکھیں یہ بھی بڑی بات ہے مطالبہ آپ نے خود کو دونوں کا اس میں حضرت عمر سوال سے پوچھا انہوں نے کہا میں بھی نہیں چاہتا علی جب ہے تو تو حضرت علی نے اس پر ریکمینڈ کیا تھا لوگوں کو بہت کم مشبات یہ بات پتا ہے جو ہم پڑھتے آئیں کہ ایکچولی ریکمینڈیشن حضرت ذریع کی تھی کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں خلافت علی کے سامنے تو میں نہیں چاہتا خلافت حضرت عبدالرمان سے کہا اب آپ اکیلے میں بتا دیں کہ آپ شاتنے کی نہیں چاہتے حضرت ذریع کو لے گئے تھا کلے میں تو انہوں نے کہا نہیں آپ اس پان کو منائے میں ابھی خلافت نہیں چاہتا تو مطالبہ آپ بتا رہے ہیں لوگ کی محبتیں اتنا پیار اتنا زیادہ تھا تو میں اذکر رہا تھا کہ حضرت سعید بن نبی وقاس مجائز صحابی ہیں پھر اشرم و بشرہ یعنی دنیا میں جنت کی بشارت اور اس کے بعد جب خلافت راشدہ کا دور آیا آپ چاروں خلافائے راشدین کے ساتھ اس طرح پر سے پرہ جمع کر کھڑے رہے ہیں حضرت بکر صدیق کے زمانے میں جب جنگیں ہوتی ہیں بالخصوص ایران کی جنگ میں آپ جرنیل بنا کر بھیجے گئے کوئی سوچ بھی سکتا تھا ہے بچہ جائے گا اس وقت تو وہ چھوٹے اوبر کے دنے ہیں تو اس جنگ میں آپ جرنیل بنا کر تشریف بنا کر بھیجے گئے اور دنیا نے دیکھا کہ آپ کی جنگی چالوں سے ایک لاکھ ایرانی فوج کو کس طرح سے آپ نے جنت تربتر کر دیا علاوہ ذہنی حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت عثمان اور پھر حضرت سعید بن ابی وقاس سے ہمیں محبت ہے اور ہم مولائیوں کو تو زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبی کی ریزنڈرز ہیں سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی کے ساتھیوں میں سے ہیں یعنی کہ آپ نے ہر موقع پر آپ دیکھیں جو روایات ہیں شان مولا مرتضاء میں ان کے مرکزی راویوں میں حضرت سعید بن ابی وقاس بہت زیادہ احادیث روایت فرماتے ہیں اور یہ جو من کنتو مولا فالی تصدیقی روایت حضرت سعید بن ابی وقاس جب مولا علی نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے یہ سناو اور پھر آپ نے قسم دی تھی کہ تم پر قسم ہے اللہ اور اس کے رسول کا تم پر حق اس کی تمہیں قسم ہے کہ تم میں سے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ اللہ کے رسول سے اس نے نہیں سنا وقاس رضی اللہ تعالیٰ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مدد کے لیے بہت سے شخصیات کو چنابی اور بہت سے شخصیات نے خود اس بات کا ارادہ کیا کہ اسلام کی مدد کی جائے اور اللہ کے حبیب کی مدد کی جائے اور یہ ابتدائے اسلام کی وہ ہستیاں ہیں جن کی قرآن مجید میں بہت سے جگہوں پر تعریف بھی کی ہیں الگ الگ نام آتے ہیں الگ الگ شخصیات سامنے آتی ہیں آج جناب سعید وقاس کی گفتگو ہو رہی ہے تو ان کی گفتگو میں میں دو احادیث بیان کر کے اپنی بات کو نفیجے تک پہنچاؤں گا اور پھر ایک واقعہ اور ایک افسوس مدینے میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے جناب سعید وقاس اور دو تین لوگ اور ساتھ تھے اور ان دیکھا کہ ایک کوئی شخص حضرت علی علیہ السلام کو برا بلا کہہ رہا ہے تو پہلے انہوں نے تنبیہ کی کہ مت کرو یہ کرو یہ نہیں مانگا پھر انہوں نے سمجھایا کہ یہ کام مت کرو اور سلوکرم نے ان کے بالے میں جو باتیں بتائی ہیں وہ تم نے نہیں سنی ہے تو اس طرح سے الفاظ استعمال کرو لیکن تحریح میں ملتا ہے کہ جب وہ نہیں رکا تو پھر اس کی عملی تنبیہ کی گئی اور اس کو رکا گیا اور اس طرح انہوں نے مولا کانات سے اپنی محبت کا اظہار کیا دوسری صورت ہمیں نظر آتی ہے کہ جب شیش رکنی شورہ بنائی گئی تیسے خلیفہ کو موجین کرنے کے لئے اس میں آپ تشریف فرما تھی اور آپ نے سب سے پہلے مولا علی سے کہا کہ آپ اقدم و ایمانن ہیں آپ آگے ہیں آپ آگے بڑھئی مولا علی سے یہ بات کہی گئی کہ آپ قرآن پر عمل کریں گے سنت پر عمل کریں گے اور سابقین پر عمل کریں گے تو مولا علی نے فرمای کہ میں قرآن پر عمل کرتا ہی ہوں حدیث پر عمل کرتا ہی رسول کی سنت پر لیکن اس کے آگے جو ہے جس چیز کو میں صحیح سمجھوں گا میں انجام دوں گا تو پھر وہاں سے بات آگے بڑھ گیا شام کا واقعہ ہے جناب سعید ابن ابی وقاس کسی محفل میں بیٹھیں اور کہا گیا کہ جناب سعید سنن نسائی کی میرے ریفرنس زیدہ کے بات کر رہا ہوں کہ آپ نماز جمعہ میں تشریف نہیں لاتے آپ نے پہلے عذر کیا میری ایج اتنی ہو گئی میں بڑا ہو گیا ہوں کہا نہیں آپ کو وجہ تو بتانی ہو گی بڑا بہت سنن رہے ہیں بڑا بہت سنن رہے ہیں بڑا بہت سنن رہے ہیں وجہ تو بتانی ہو گی تو جب نہیں معنی اور اسرار ہوا تو کہا کہ وہاں پر ایک ایسی ہستی پر ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں میں درہا خمال کے باتے ہیں کسی کی دل آتارے بھی ناؤ بات بھی سامنے آ جائے تو یہ مسلم کی صحیح حدیث کے طور پر سکس ڈبل ٹو زیرو میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایسے کسی شخص کی برائی کیسے سن سکتا ہوں کہ جس کی تین میں سے ایک صفت بھی اگر میری ہوتی تو میں سو لال بالے والے اونٹ اللہ کی راہ میں فدا کر دیتا اور اس میں پہلی چیز آپ نے فرمائی کہ جب رسول اکرم غزوہ پہ تشریف لے جاتے تھے اور ملائے کائنات کو پیچھے چھوڑتے تھے تو ایک مرتبہ ملائے کائنات کو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ مجھے بھی جنگ کا موقع شہر خودا ہے شاہ مردہ شہر ایدہ پورت پروردگار لا فتاہ اللہ علی لا صحیف اللہ دل فغار تو رسول اکرم نے فرمایا اما تردہ انتکونہ بننی بے منزلت حارونا میں موسا تو کہا کہ جو رسول اکرم کے پاس وہ منزلت رکھتا ہو جناب سادب نے ابھی وقص شام میں فرمائے ان کے بارے میں میں بات سنوں پھر دوسرا جملہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں خیبر کے دن رجلن یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ میں الفاظ درہ دیکھ کے بات کر رہا ہوں تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے تو میں رجل کو پرچم دوں گا ایک تو رجل ہونے کی صفت بیان کی اللہ اور رسول سے وہ محبت کرتا ہوگا پھر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی حبیر نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اسے محبت کرتا ہوگا اور ہر کو ہی چاہتا ہے آپ بھی چاہیں گے آپ بھی چاہیں گے ہم بھی چاہیں گے کہ اگر اللہ اور رسول ہم سے محبت کر لے تو یہاں پھر انہوں نے فرمایا کہ جس کو اللہ اور رسول اور پھر ہم نے دیکھا کہ دوسرے دن عزت علی کو بلائے گیا ادو علی ان کہ ان کی آنکھوں میں بیماری ہے کچھ آنکھوں کا مسئلہ ہے آپ نے بلائے بلاؤ آپ نے لعاب دہن لگایا آنکھوں کو شفا دی اور اس کے بعد اللہ تعالی نے حبیب مولا کائنات کے ذریعے فتح فرمای اور اس کے بعد فرمایا کہ جب کہا گیا مباہلہ کے دن تو وہاں پر رسول اکرم صرف مولا کائنات کو لے کر گئے انفوسانا انفوسانا اور ابنانا ابنانا ابنانکھوں میں تو بچہ آگئے لیکن نسانا ابنانکھوں میں بھی ایک خاتل ہو رہے گئے تو وہاں پر جناب سعید ابن موقع سے نے کہا کہ یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اتنی بڑی شخصیت کہ ان کی تین میں سے ایک صفت بھی مجھے مل جائے تو ایک اور جگہ پر میں نے پڑھا تھا کہ میں زندگی پر اللہ تعالی کا شکریہ آدھا کرتا یہ ہستیاں تھیں ایک چیز میں آپ کو پچھا ہوں میں نے بھی پڑھئی ہے آپ تو خیر پڑھ چکے ہوں گے سبلالہدہ ورشاد کی بارویں جن تھی تو اس میں عزیز سعید نے بیقاس کا تذکرہ امام یوسف السعالیہ شامی نے کیا اس میں لکھا کہ عمر سعید ان کی صاحبزادے تھے تو کسی پاس ان کے قریب آگے بیٹھے ان نے کہا تم میں پاس مت بیٹھا کرو یا میں حیران رہ گیا پڑھ کے کہ تم پاس مت بیٹھا کرو میں نے کہا بابا میں کیوں پاس بیٹھا کرو تم دور رہا کرو یہ ان کو نہیں بتایا ان نے نہیں بتایا میکن تمہیں پاس کوئی ہے میں نے پرسوں پڑھا ہے اور میں حیران رہ گیا میں حیران رہ گیا عجیب بات ہے میں حیران رہ گیا کہ باپ نے اپنے بیٹھے کو کہا تمہیں پاں مت بیٹھا کرو تمہیں پاس خون کی بواہتی ہے اور تم دور رہ کرو دینی معاملات میں بھی دور رہ کرو سوچی آپ یہ پہلی حضرت سعید میں خاص کہ یہ انشارتاً کہ گئے کہ تم صحیح بچے نہیں ہوگے اور وہی چیز ان کو بھی افسوس رہا ہوگا اور آپ سوچیں کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ لالچ کیا ہے تیرے باپ نے پورا ایران فتح کیا اللہ اور تُو صرف ایک تہران کی حکومت کے لیے رہ کی صرف رہ تہران کے لیے تیرے باپ نے پورا ایران فتح کیا پورا ایران اور تُو صرف تہران یعنی جو حصہ تھا اس کے لیے تُو تُو نہیں کر دیا حضرت سعید نے جانا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اور یہ شاید واقع ہے یہ اچھی طرح بتاؤں سے ظاہر حدیث کے حالے میں کہ ان کی بددوہ کتنی بھوری ہے حضرت سعید کی بددوہ کے بارے مگر آپ بتا دیں کہ ان پر انزام جو لگائے گئے تھے تین اور پھر انہوں نے جو بددوہ دیتی پلیز اگر ہماری غرنمائی ہو جائے اور اگر آپ پیزارو تو مجھتا ہوں نہری دیکھو نہری پکر رہی ہے نہری دیکھو پھر تو آپ روزائی دری کھولیں گے آج 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 آپ کو یہی لاری دری کھولیں گے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالی عنہ ایک منٹ کے لئے یہ قائد صاحب رکھئے گا کیونکہ سیٹی بہت زور سے آئی ہے اب بولو شریف اب تو خوشبو ایسی ہے کہ بولا ہی نہیں جائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آج سواب زیادہ میں لے گا روزے کا آج میں ابھی ہاں رکھو روٹیاں مانگا لیجے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ کو کوفے کا گورنر بنایا گیا ہے اور وہاں جب گئے تو کچھ عرصے بعد کوفہ سے سیدنا فاروق آزم کو ایک شکایت موصول ہوئی وہ شکایت یہ موصول ہوئی کہ جی یہ نمازیں بھی ہمیں ٹھیک نہیں پڑھاتا اور اس کے علاوہ تین انہوں نے بڑے الزام لگایا ایک الزام یہ لگایا کہ لا يسیر بسریعہ کہ یہ جنگوں میں ہمارے ساتھ نہیں جاتا یہ خود گھر میں بیٹھا رہتا ہے ہمیں مرواتا ہے لا یادلو بالقضیعہ اور جب عدالت لگاتا ہے تو فیصلوں میں انصاف نہیں کرتا گویا اپنے پرائے کا خیال لگتا ہے اور تیسرا الزام یہ لگایا کہ لا یقسم و بسویہ جب مال غنیمت کی یا ویسے صدقات کی مال کی تقسیم ہو تو اس میں انصاف کے پہلو کو چھوڑ دیتا ہے حضرت عمر فاروق نے سیدنا سعید بن نبی وقاس کو بلوا لی جب آپ نے بلوایا تو ان سے پوچھا بھی ایک شکایت تو تیری یہ آئی ہے کہ تو نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتا تو حضرت سعید نے قسم کھا کر کے کہا بخاری کے الفاظ ہے قسم کھا کر کے کہا اللہ کی قسم میں لوگوں کو ویسی نماز پڑھاتا ہوں جیسے میں نے رسول اللہ کو پڑھاتے ہوئے دیکھا اللہ گویا ان کا یعنی الزام مجبر غلط ہے حضرت عمر فاروق نے کچھ ساتھیوں کو جن میں غالباً ایک ابو موسیٰ اشاری بھی تھے دیتے اور ان کو ساتھ بھیجا کہ تم جاؤ کوفہ کی مختلف مساجد میں لوگوں اب یہ چونکہ گورنری سے معذول ہو چکا ہے اب لوگ سچ بتائیں گے عوضے سے لوگ سچ نہیں بتاتے بلکہ سے بلکہ سے تو اب مسجدوں میں جا کے لوگوں سے پوچھو کہ ساد کے بارے میں تم کیا جانتے ہیں پورا کوفہ چھانوارا ہر مسجد میں گئے سب نے کہا ہم نے اچھائی کے سوا اس میں کچھ نہیں پایا ہمیشہ اچھائی پایا ایک مسجد میں گئے وہاں بھی لوگ انہیں کہا ہم نے اچھا پایا تو ایک بندہ اسی مجلس میں کھڑا ہو گیا کہہنے لگا کہ جی وہ اسامہ بن زید یا اس طرح کوئی اس کا نام تھا یعنی وہ جو مشہور صحابی ہے وہ نہیں وہ نہیں تھے وہ نہیں انہوں نے اسامہ تھا زید نہیں تھا اسامہ نام تھا آپ نے صحیح فرمایا اسامہ ہی نام تھا تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو ڈر پوک ہیں کیونکہ یہ گورنر رہا ہے تو اس لیے سچ نہیں بتا رہے اور میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں اور میں جو کچھ بولوں گا سچ بولوں گا اور اس نے وہی تین الزام جو حضرت عمر کی طرف بھیجے گئے تھے کہ انصاف نہیں کرتا جنگوں میں ساتھ نہیں جاتا اور عدالت میں فیصلے عدل کے ساتھ نہیں کرتا جب اس نے تین یہ الزام لگا دیے حضرت سعاد نے وہیں کھڑے کھڑے آئے ہوئے اسی جگہ اسی مجمع میں آئے ہوئے اس کو اس کے بدلے تین بددعائیں دی تین جملوں کے بدلے تین بددعائیں دی پہلی بددعاء یہ دی کہ اللہما اتل عمرہ اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دیکھیں بددعائیں تو دیکھیں اللہ اس کی عمر کو لمبا کر لڑسا ہم اجادت تو ایک بات ک PIW کیوں نہیں کہ یہ جو ہم بھی لوگوں کو اللہ تیری عمر دراز کرے یہ بد دعا ہے دعا یہ تب بنتی ہے اس کے ساتھ آپ دو چیزیں ملائیں اللہ تجھے درازی عمر عطا فرمائے صیحت و آفیت اور ایمان کی سلامتی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور چلتے پھر تا کسی کا محتاج نہ رکھے اب آدمی اٹھارہ سال کا ہو اس کو فالج ہو جائے اور عمر اس کو مل جائے اسی سال اسی سال تک وہ کیسے گزارے گا دوسری بدعا پہلی چیز کہ اس کی عمر بڑھا دے دوسری بدعا یہ دی کہ عطل فقرہ ہو اس کی غربت کو بڑھا دے عمر بھی لمبی ہو اور تنگ دست ہو اور تیسری بدعا دی اللہ اسے فطروں میں مبتلا کر دے عزمیشوں میں امپیانوں میں اسے ڈال دے اب یہاں دو باتیں میں عرض کروں گا ایک بات یہ کہ نبی کریم سلم سے حضرت سعید نے ایک موقع بر کہا تھا اللہ کے رسول میرے لئے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطب متعامہ کا کن مستجاب اپنی روزی کو حلال کر لو اور اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا اور اس بات پر سیدنا سعید بن نبی وقاس نے اتنا عمل کیا اتنی احتیاط کی زندگی میں حلال و حرام کی کمائی میں اس میں ہر چیز میں کہ اللہ تعالی نے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ کہ اللہ تجھے مستجاب الدعوات بناے گا وہ اللہ تعالی نے ان کو بنا دی صحابہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص وہ اسامہ جس نے یہ الزام لگائے تھے وہ شخص اس نے اتنی طویل عمر پائی اور اتنا فاقہ فاقہ کشی کے اندر وہ رہا فٹ پات پہ پڑا رہتا تھا اور لوگ آتے تھے تھڑے مارتے تھے اس کی یہ بھمو والا جو اوپر کا چمڑا ہے آنکھوں کے اوپر کا یہ لٹک کر اس کے رخصاروں پر آ گیا تھا اور وہ موت مانتا تھا اور یہ اوپر جب دیکھتا تھا تو ان کو اوپر ہاتھوں سے اٹھا کر دیکھتا تھا اور پھر وہ پڑا پڑا خود کہتا تھا انا شیخن کبیرن میں ایک بڑی عمر کا بڑا شخص ہوں اصابتنی دعوت و سادن مجھے سعید کی بددعا کھا گئی مجھے سعید کی بددعا لگ دی رکھ سب حضرت سعید رضی اللہ تعالی انہو پر ایک عورت میں بڑیہ نے ایک جھوٹا مقدمہ کیا کہ حضرت سعید کی ایک زمین کا ٹکڑا تھا اور اس زمانے میں ظاہر بات ہے یہ کاغذات وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی بس لوگ جانتے تھے بھی یہ فلان کا گھر ہے یہ فلان کی زمین ہے وہ جو کوئی پرانے جانتے تھے وہ فوت ہو گئے ایک بڑیہ تھی اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جو سعید جس پر دعویدار ہے یہ زمین میری ہے مقدمہ پیش ہوا ہاں کے میں وقت نے دونوں کے دلائل سنے لوگوں سے مشورہ کیا لوگوں نے بڑیہ کو بڑی عمر کا عورت سمجھ کے اس کی سائیڈ لی اور ترس کھایا کہ ممکن ہے اسی کہہ اور یہ صحیح کہہ رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے یہ سعید کی نہیں ہے اسی بڑیہ کی ہے برحل فیصلہ اس عورت کی حق میں کر دیا گیا حضرت سعید نے وہیں کھڑے ہوئے اسے دو بدعائیں دی وہیں کھڑے ہوئے اسے دو بدعائیں دی ایک بدعائی یہ دی اے اللہ اس کو اندھا کر دی اندھا کر دی اور دوسری بدعائی یہ دی کہ اس کی موت اسی زمین میں اسی زمین پر واقع ہو اور اسی زمین میں پوہا تھا پانی کا کچھ عرصے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی اور پھر اندھے پن میں جب چلتی جاری تھی اسے پوہے میں گر گئی تو اس سے یہ بھی ثابت ہو کہ جو شخص مظلوم ہو یعنی اب کسی پر الزام لگایا ہے تو وہ مظلوم ہے اور الزام لگانے والا ظالم ہے اور اللہ کے رسول نے فرما اتقِ دعوت المظلوم مظلوم کی بدعائی سے بچو اس لیے کہ جب وہ آہ کرتا ہے تو پھر اللہ کے اور اس بندے کے درمیان کوئی چیز حیل نہیں ہوتی وہ سیدھی فریاد اس کی عرش مولا تک جاتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا کیوں آپ نے اتنی اور میں آپ ہی کا انتظار کرنا تھا میں چارہ تھا کہ حدیث آپ بہت شکریہ اور خصوص آپ نے جو ایک بڑی خوبصورت اصلاح فرمائی ہے کہ ہم سب لوگ یہ کہتے ہیں عمر دراز کرو لیکن صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ ویسے ماشاءاللہ میں آج خط لانا بھول گیا خط لانا بھول گیا وہاں بھول گیا تھا جی 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 اس سے ہمیں ایک اور مسئلہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جو اہلاللہ ہیں جو نیک لوگ ہیں نبی ہیں یا سچے اللہ کے ولی ہیں ان کی دعاوں سے عمریں گھڑتی بھی ہیں عمریں بڑتی بھی ہیں نفع بھی ملتا ہے تکلیف بھی ملتی ہے نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے لیکن اہلاللہ کی دعائیں اس میں مؤثر ہوتی ہیں ان میں یہ فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ سے کہا مجھے مستعدہ آپ کو دعوات کر دیں جی جی ان کی دعا اور پھر جب انہوں نے کہا کہ یا اللہ اس کو اندعا کر دے اور اسی زمین میں موت دے دے تو جیسے انہوں نے دعا کی ویسے ہی ہوا اور پھر جس کی عمر لمبی ہو گئی تو عمر کا گھٹنا اور عمر کا بڑھنا یہ تقدیر کے معاملات میں سے جب جھوٹے درامات لگے ہوں گے دل پہ کیا گزری ہوگی تو وہ کہتے ہیں دل سے جو آہاں نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے تو یہی وہ دعائیں تھی ویسے کل جن کا تذکرہ تھا کیا اس میں گرامی کل حضرت عمر بن یاسد گھول جاتے ہیں نا ان کے لیے بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یہ ایسا شخص ہے کہ جس بات پر قسم کھا لے اللہ تعالیٰ اس قسم کو پورا کرنا اور یہ اور شخص تھا جن کے لیے ہم نے پروگرام کیا تھا کہ زمین نے ایک ایسے شخص کا بوجھ اٹھایا ہے اور آسمان نے ایک ایسے شخص پر سائے کیا ہوا ہے جس سے سچا دلیا میں کوئی بھی نہیں اس کا نام عبوظر ہے فاری ہم نے اب ذکر کیا رہا ہے سو آپ دیکھیں آپ کہ آج عساق علم صاحب لیا ہے اب وہ آئیں گے مرا کر کہیں گے یہ ہماری ایمیونیٹی ہے ایمیونیٹی اچھا ایمیونیٹی کا مطلب ہوتا ہے مدافیت اور یہ ایمیونیٹی ہے چیہ آپ نے پہ آنچہ آپ دینے میں دینے اب یہ کہیں کہ کتاب نہیں ملی کتاب نہیں اس وقت میں کاؤں گا اچھا نہیں لگتا یہ نہاری آپ کے لئے بنا دیئے یہ ہمارے روکھیا میں امانگوارا ہوں آپ افتار نہاری کے ساتھ سبحان یہ دیش تو گاڑی میں جائے گی یہاں کے لئے یہ گاڑی میں جائے گی بہت ہے یہ گاڑی میں جائے گی آپ دوسری نکال لے بھائی ادھر آؤ اپنا یہ گاڑی میں اس کو مغرس پر وہ کمر چڑھا دے کمر چڑھا دے اسی ایسی ڈش میں نکال لے بہت بہت بنی بھی سبحان سبحان السلام علیکم ایک چھوٹی سی گفتوگو شروع کرنا چاہتا ہے لیکن میں کسی محترم شخصیت کی بہترامی کے عنوان تربیت کے عنوان سے گفتوگو یعنی اللہم آف کرے کہ میں کسی کی لیکن ہم آج کے دمانے میں کسی کو ترغیب نہیں دیتے کہ بددعا دو اس کو تھوڑا سام آپس میں درستے اصل میں اگر آپ دیکھیں آپ بہت اچھی بات یعنی اترام میں بلکل کوئی کمر نہیں نہیں آپ نے بہت بہت اچھی بات کی لیکن میں ظاہر جواب تو یہ لوگ دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات یہ چونکہ ہم نے یہ پڑھائے کہ آپ نے ہمارے نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر مطلب یہ کہ انہوں نے ایک دعائیں مانگیں جن کو بدر کیا گیا تھا مدینے سے اور ان کے لئے خاص طرح پر آپ نے اس میں ایسی دعائیں کی دیکھیں دعا اور بد دعا بد کا لفظ جو ہم لگاتے ہی نہیں ہیں بزرگوں میں ساتھ یہ جو حضرت سعاد کی تھی یہ بھی دعا تھی لیکن ہم سفر برت کیلئے کہ یہ بد دعا ہے ایکچھلی تو دعا دیئے ورنہ کوئی کسی کو ایسی دعا دے گا کہ تیری عمر در آس ہو یہ تو بد نہیں تھی یہ بھی دعا تھی بس تجابو دعوات تھے تو دعا دیئے آپ تنگ کریں گے آپ سے ان کو دعا ہی ملے گی میری تو دعا آپ کی پلکیں لٹک گئیں بھویں آپ کی لٹک گئیں آپ کو موت نہیں ہے یہ سچی دعا اور کیا ہوگی یعنی دیکھ صاحب کا مطلب یہ ہے بھلے اس دعا سے بندہ اندھا ہو جائے لیکن ہے دعا اصل یہ ایک لفظوں کے چناؤ کی بات ہے لفظے بعد جو ہے نا یہ انبیاء یا ان کے ساتھ اچھا نہیں لگتا ہمارے میں ایک چھوٹی سی بات کرلوں اچھی بات یہ آپ کہے بلکہ آپ یہ بھی اس میں ریفشل دے یہ کہا جائے تو لفظے بعد دعا استعمال نہ کریں بلکہ یوں کہا کریں حضور نے ان کے خلاف دعا فرمائی ہمارے بزرگیت اور پھر لفظوں کا چناؤ ہوتا ہے حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ آپ حدیث شریف پڑھا رہے تھے میرے استاد نالکریم میرے وہ دادہ استاد ہیں میرے استاد نالکریم فرماتے ہیں کہ حدیث شریف آئی جس میں ذکر ہے کہ حضور چارپائی پر سو گئے اور اس چارپائی کی جو وہ رسیاں تھیں ان کے نشان سرکار کے رخ اکتس و اتر پر نظر آنے لگے عوام طور تو یہ جی کہ چارپائی کا نشان یہ رسیوں کے نشان حضور کے چہرے پر تھے تو آپ نے لفظ استعمال فرمایا فرمایا کہ حضور چارپائی پر سوئے چارپائی کی رسیوں نے چہرے اتر کے بوسے لیے بوسوں کا نشان آ گیا تو اب یہ الفاظ کی بات ہے اور ہمارے بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ لفظیں بد دعا استعمال نہ کریں نیک لوگوں کے لیے یعنی یہ نہ کہیں کہ حضور نے بد دعا کی صحابہ نے بد دعا لفظ یہی ہے مانو اس کا وہی استعمال ان کے خلاف دعا کی مفہوم مضبط ہو جائے جی جی اور وہ نقطہ آپ کے ذہن میں ہوتا بسم اللہ بہت اچھا بہت خاضر بازر ہوگی بات تو پھر ایک دعا اس چائے بنانے والے کے لیے بھی کر دیں بہت سے لوگوں کو میں آپ کو یہ بتاؤں بلکہ مجھے یاد ہے ابھی کہ حضرت امام حسین امام علی مقام سندہ حسین پورے کربلا میں بڑا تنگ کیا بہت پریشان نہیں کیا آخری وقت میں جب حضرت علی ازغر کو لے کے گئے تھے تو جب حرماللہ نے تیر سے لائے تو وہ بچے کی لاش کو لیے وقت تھی کہ خون نبین پہ بھی نہیں جا رہا آسمان بھی قبول نہیں کر رہا اس وقت ایک آدمی نے پانی لیا تھا فراسہ اور کیوں پی کے دکھایا تھے دیکھ میں پانی پی رہا ہوں تو ماں مجھے نے کچھ نہیں کہا تھا کہا یہ پانی تجھے تیرے تیرے جسم کے اندر فراوانی پیدا نہ کرے تیرے تیرے جسم کو طاقت نہ دے بچ نہ کہا بد دعا نہیں تھی یہ اسی وقت وہ گر کے مر گیا تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کو مت تنگ کرو ان کو مت چھو آپ ساتھ پر انظام لگا رہے ہیں ساتھ بن نبی وقت خاص ہو جس کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا میرے ماں باپ قربان تو آپ یہ اس کا مقصد ہے اب آپ نے کہا ان کے لئے بھی دعا فرمائے حیمانی صاحب اللہ تعالی جی ہے ان کے بنانے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے رزق جان مال میں برکتیں عطا فرمائے اور ڈاکس صاحب یہ بھی یہ ہے کہ جو انسانیت کی خدمت ہے اس میں بہت بڑا شرف ہے ہم تو یہ پڑھتے اور سمجھتے سنتے رہے ہیں بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک کتے کے پلے کو پانی پلانے کی وجہ سے عورت جو کہ بدکارہ فائشہ تھی اس کی بخش و مغفرت ہو گئی اس میں بتا دوں آپ کو ایمیونیٹی کے ساتھ ایمیونی آئل بھی اس کے اندر میں ہو چکا ہے یہ بھی دیا گیا سببہ شام سکیم لے لیں اور چائے سببہ شام لے لیں چائے اس میں دم بکڑ رہا ہے چائے سے دم بکڑ رہا ہے چائے دندے پر فومولر چائے سببہ نکال لیتے ہیں دس منٹ دم بکڑ لے گئے تو اس کا اچھا خضار اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے چائے میں آئیل ڈالنے ہیں نہیں نہیں یہ ہے چائے چائے یہ چائے اس میں چائے موجود ہیں حتیٰ کسی کو برا نہ ہو تو بھی استعمال یہ تیبت میں ہے تیبت میں اور اچھا ہوگیا یعنی آپ نے ٹی پیٹ ڈالنی اور برانی ہے اور یہ آپ نے سٹیم ملے لینا ہے اچھا سٹیم کا ہوتا کیا ہے یہ میں بتا دوں یہ میں رکھ لے رہا ہوں میں بتا دوں سٹیم کا یہ ہوتا ہے بہت زبردست بات اس میں یہ ہے ایکچولی میں اگر آپ کے حالتے بتا دوں تھوڑی برمیڈیکل سائنس کے حالتے کورونا کوویڈ ڈائنٹین آپ کو سکھاتا ہے اندر آپ کے پوری چیزوں کو سکھا دیتے ہیں جب آپ سوک جاتے ہیں تو سانس لینے کیا آپ کے غدود اور نالیاں بند ہو جاتی اس سے پر آپ کی سیچوریشن متاثر ہوتی سانس پر تکلیف پھول نے لگتی آپ کی سانس کیونکہ آپ سانس لینی پار رہا میں لے رہا ہوں بریک یار ایک میں رک جاؤ بھائی پاگل تو نہیں ہو بریک لے رہا ہوں تو اس میں جو ہے اچھی بات ہے بریک بریک کیا جارے میں بات بتا رہا ہوں بڑے اہم بھائی تو اس میں آپ کے غدود بند ہو جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ وائل کے ساتھ اس ٹیم لیتے ہیں آجا وکس کے ساتھ لیں گے خطرناک ہے وکس کے ساتھ خطرناک ہے اس لیے کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں پورا پاکستان دیکھ رہا ہے سب کوویڈ بیس بکتے ہیں وکس جمع دے گا اور مزید وہ اندر جا کے جم جائے گا وکس جمی بھی ہوتی ہے نا اگر آپ دکان سے بھی جمی بھی ہوتی ہے وکس دب گھلتی ہے جب گرمی میں رکھتے ہیں تو وہ جم جاتی ہے ویسلین مت لگائیں صرف ایک آئل ہوتا ہے آپ کیا ڈالتے ہیں زیتون کا آئل دو تین خطر یہ وہ آئل ہے کہ آپ اس کے اندر پانی میں ڈالیں گے اور سیم کریں گے تو آئل ساتھ ساتھ جا رہا ہوگا تو وہ سوکھا با سب کو بھارا ہے ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اور حساق علم صاحب اس سے تشریف نہیں لائے کیونکہ وہ تشریف لا رہے تھے حسین سکوائر پر اتنا ٹریفک جیم تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ اب آپ تشریف لے جائیں کیونکہ آپ آئیں گے جب تک تو پھر پروگرام ختم ہو جائے گا چونکہ حساق علم صاحب ایک بڑے ہمارے قابل اترام ہیں بولنا بھی چاہتے ہیں لیکن پھر ان کے وقت نہیں مل باتا تو ایک تو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب دے دیجئے گا سوال میں نے کیا تھا کہ کیا کیا تھا سوال میں نے یاد بھی جا رہا ہے مرحبہ کی بائی کے لئے ہاں میں نے پوچھا تھا عمر سانی کس کو کہا جاتا ہے عمر سانی کس خلیفہ کو کہا جاتا ہے یہ بتانا تھا اب دیکھنا یہ کہ کس نے سے جواب دے کوئی ہے اسلام علیکم بیوالیکم اسلام آمیر بھائی آئیشہ بات کر رہی ہوں بدین سے آواز میں نے پوچھا آئیشہ بات کرنی بدین سے جی جی بدین سے جی فرمائیے اس کا جواب جو ہے آپ نے پوچھا تھا عمر سانی کا پوچھا تھا تو اس کا جواب جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو میہ سے تھے اور اس میں بنو میہ میں سے خلیفہ تھے اور انہوں نے جو کچھ کر دکھایا ڈھائی سال میں وہ میرا خیال ہے کہ بہت مشکل تھا کسی کے لئے بھی کرنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بہت بڑا کرزاردہ کیا اللہ تعالیٰ ان کے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق ادا فرمائے بلکل آپ کا صحیح جواب ہے علماء کی طرف بڑھتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو جی فرمائیے ڈاکس صاحب عبدالوحاب بولو کراچی سے عبدالوحاب صاحب کیسے ہیں کل ہمارے پرانے عبدالوحاب بھی آئے تھے ہمارے پرانے عبدالوحاب شیخ صاحب سر میرا ایک ڈاکس صاحب ایک سوال ہے اور ایک بات کرنی ہے میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت پہ کیا ہم اس ٹیم لے سکتے ہیں اچھا اور اور بات مجھے یہ کرنی ہے ڈاکس صاحب کہ آج اس وقت تمام ٹی وی چینلز پہ یہ نشریات رمضان کی چل رہی ہے لیکن اس میں جو اکثر چینلز میں ٹی وی ایکرس اور نئے نئے آئنکرز جو ہے لیفٹ رائٹ چار چھر علماء کرام کو بٹھا کے پروگرامز کرتے ہیں لیکن جب گفتگو تھوڑی سی تلخ ہو جاتی ہے تو وہ ان سے مینج نہیں ہو پاتی ہے بکوز کہ ان کے پاس اپنا انپوٹ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اب ہر جگہ قریشی صاحب جیسے اور بیزی صاحب جیسے علماء کرام نہیں ہے اور ہر جگہ ڈاکٹر آمیر بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی انپوٹ دیکھ کے ان معاملات کو بعض اوقات گفتگو ٹریک سے ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے تو آپ مینج کر لیتے ہیں اور باقی کیونکہ کوئی فلمی اداکارہ ہے کوئی نیوز کاسٹر ہے کوئی موڈل ہے وہ جب علماء کرام سے اس طرح کے گفتگو میں شامل ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنا انپوٹ نہیں دے پاتے ہیں اور معاملات کو ٹھیک نہیں دے پاتے ہیں آپ کو شاید ایک بات کا یقین نہیں آئے گا لیکن یقین کر لی جائے گا کہ ہم ابھی کچھ پانچ منٹ پہلے وقفے میں یہی بات کر رہے ہیں یہی بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ ایم اے نے ہے آپ کو پوری دنیا ابھی لازٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا ٹرینڈ پہ آپ کا کینگ آف در رمضان ٹرانسیشن آپی کے نام آ رہا تھا تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پیمرہ کہ تک آپ کو یہ کریں کوئی ایس او پی ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے کہ زمزام ٹرانسیشن کرنے کے لیے کوئی کالیسی کے لیے سو فیصد متفقوں میں آپ سے بہت بہت شکریہ آپ کا سوالہ دیں دیکھیں ایس او پیز پیمرہ ہمیں تو دکھاتا ہے اور میں دیتا بھی لیکن پیمرہ کو یہ بھی ایس او پیز فالو کرنی چاہیے کہ وہ مسائل کہ جن مسائل پر بند کمرے میں بات ہونی چاہیے ان کو کھلے ٹیلیویجن پر بات ان پر نہیں کرنی چاہیے پیمرہ یہ ضرور کہہ دیتا ہے کہ یہ چیزیں نازوک معاملات ہیں پیمرہ کو پتا ہے نازوک معاملات کیا ہے کیا ہم ان موضوعات پر گفتگو کریں گے کہ جس پر ایک مکتب فکر کا الگ نظریہ ہو دوسرے مکتب فکر کا الگ نظریہ ہو ہم نے بہت کیا یہ لیکن جب سیچویشن کہیں گربر ہوتی ہے تو ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کہاں کیا کہنا ہے اور علماء کرام کو بھی معلوم ہوتا ہے علماء کرام بھی اس پائے کے ہیں کہ معلوم ہے کہ وہ نیشنل ٹیو پر بیٹھے ہیں انہیں کہاں تک جانا ہے تو بارل آپ کی بات بلکل درست ہے میرا خیال ہے پیمرہ یہ دیکھ رہا ہوگا میں اپنی درف سے کوئی رائے دے نہیں سکتا شکریہ میں خود پیمرہ قوانین کا پابند ہوں اور میں اس کے تحت چلتا ہوں میں نے بہت جگہ پر شاید پہلے بریچ بھی کیا ہو لیکن آدمی سیکھتے سیکھتے سیکھتا ہے یہ بات درست ہے کہ جو آپ فرمانے کے جن کو انہا اور انہوں میں فرق پتا نہ ہو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی کہہ رہا ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو انہا اور انہوں میں فرق پتا نہ ہو انہما اور انہم میں فرق پتا نہ ہو تو پھر آپ بیٹھ کر بات کر رہے ہو دکھ ہوتا ہے درد ہوتا ہے کہ کم از کم انہم اور انہما میں فرق کر لیں یا علیہ ہنہ کب کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے یہ معلوم بنا چاہیے آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب نہیں ہوتی تمہیں درد دیا مفتی صاحب صاحب اس میں میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر کوئی انکر یا کسی بھی ٹی وی پروگرام میں اس قسم کی باس ہوتی ہے دیکھیں عوام سیکھنا چاہتی ہے ہم سکھاتے سکھاتے کسی اور چکر میں ڈال دیں تو یہ اور زیادہ جس کو کہتے ہیں یہ معیوب چیز ہے اپنا نکتہ نظر دونوں طرف سے اچھے انداز سے اگر بیان ہو سکتا ہو تو بھلے جو مرضی سوال پوچھیں ظاہر ہے اگر وہ کتابوں میں یا عوام میں سوال پوچھنے کی ضرورت ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں آپ نے کتنی دفعہ کئی اس قسم کے موضوعات پر اچانک کوئسچن آ گیا یا بات میں سے بات نکل گئی تو مثلا پرسوں کی بات ہے بلکہ کل کی بات ہے کل کی بات ہے اپنا محسمی صاحب سے ایک لفظ ہوا میں نے فوراں کا تھوڑا سننے کا میں کروں گا آپ نے اچھے انداز سے وہ کور کیا اور بات ہی ختم ہو گئی اب اسی طرح اگر تو اس طرح کی صورتحال ہو اگر کنٹرول کے ساتھ گفتگو کی جائے تو میں میں اس چیز کا قائل ہوں کہ بے شک جو مرضی بات ہو اس کو ہونا چاہیے سنیں بھائی عوام بھی سنیں ان تک علم نہیں ہے تو جو سوال ہوا تھا سوال نہیں کیا سوال کیا تھا سٹیم کے حوالے سے ہاں سٹیم 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 کے حوالے سے چونکہ روزے کے دوران کھانے پینے ایسی چیز جو حلق کے ذریعے سے پہنچے مہدے تک تو وہ روزہ ٹوٹنے کا اس میں معاملہ تو یہ سٹیم میں سب کو پتا ہے کہ وہ جو بھائی سے پانی جا رہا ہوتا ہے جناب میس بھی جانب کو قائم رکھتے ہوئے آگے نہیں بڑھ سکتے اس دن سے آج تک میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے میں کسی کی بات پر دخالت نہ دوں نمبر ایک اور نمبر دو اگر کوئی نوکتہ آیا ہے تو اس طرح سے بیان کروں آج بھی میں نے وہ حدیث بیان کی لیکن میں نے ان نکات کو سنبھال لیا اس لیے کہ اس وقت امت کا اتحاق سب سے زیادہ ضروری ہے اور میں ریکوش کروں گا پیمرہ سے کہ یہ ٹی وی ایکٹریسز کو اٹھا کے اسلام سکھانے کے لئے بیٹھا دیتے ہیں کل بھی بہت بورا ہوا اور میں تعجب کرتا ہوں کہ اس طرح سے بتنمیزی ہو یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں ضافہ فرمائے انشاءاللہ سٹیم کے بالے میں کہ اگر روم میں سٹیم ہے تو وہ جا سکتے لیکن اب ڈائریکٹ سٹیم نہ لیں یہ احتیاط کے خلاف سٹیم کے لئے میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ نہیں لے سکتی روزے کی حالت میں اور پہلی بات میں میں بھی ہی سکتے ہیں اس میں نکس صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے میں اسمی صاحب نے بتایا کہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے یہ چیز حکمت کے تحت ہے علماء جب تک گفتگو میں اب حکمت نہیں لائیں گے تو یہ محول پیدا نہیں ہوتا دوسری بات آپ کے محول میں جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹیم بنا کے چل رہے ہیں ظاہر بات ہے اٹھارہ اننیس سال مجھے بھی اچھے خاصے سال چھے سال تو آپ کو چار سال پانچ سال ہو اس سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اینکر کے مزاد سے واقف ہیں آپ ہم سے مزاہ کر لیتے ہیں ہم آپ سے مزاہ کر لیتے ہیں اور ہم علماء بھی آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے جارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے